اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میں ہم مرتضی فاضلی آپ کا گوست اور اسنا شریع نیٹ لوگ کے اس خاص پروگرام پوڈکاست سیریز میں آپ کا بہت استقبال ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوڈکاست سیریز کی فرسٹ اپیسوٹ پہ ہم نے فلسفہ شہادت پہ بات کی تھی تو آج سیکنڈ اپیسوٹ میں ہم کربلا شہناسی پہ ایک ڈیڈین گفتگو کریں گے تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے کلگل کے ایک رینونڈ پرسنیلٹی جو کی ایک خاص انداز بیان رکھتے ہیں پولٹیکل سوشل چیزوں پہ اور اکثر اور بیشتر سوشل میڈیا پین کے لیڈیوز آپ نے دیکھیں اور اس کے بغیر وہ دس پندرہ تقریباً پندرہ بیس سال سے مختلف اخبارات میں اپنے کولمز اور اپینین پیسز پبلش کرتے ہیں میں ایک بریف تعرف کرتا ہوں ہمارے آج کے خاص مہمان کا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حاجی حسین صاحب جو آپ چمل سے بلانگ کرتے ہیں المعروف انجیدر حاجی حسین صاحب حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے دعوت کو قبول کیا اور اس پاڈکاسٹ سیریز میں آج کی جو ٹاپک ہے کربلا شناسی پہ شکریہ حسین صاحب کریں گے کربلا ایک ایسا ایک سانحہ یا تاریخی واقعہ رہا ہے جس سے جو بھی فکر رکھنے والا ایک حساس انسان ہو بینہ کسی مکتب فکر کے ایک خاص ایک اسوسیلشن رکھتا ہے اور مکتب تشریع کی بات کریں تو ایک خاص احساسات کربلا کے شہیروں کے ساتھ اور بلخصوص محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیوں سے رہا ہے تو آج اگر ہم اس ٹاپک کو اوپن کریں تو میرا سوال یہی ہوگا کہ کربلا کو ہمیں کاریخی ایک سانحہ یا واقع کی طرح دیکھیں یا ایک اس کے برد ہم یہ جاننگی پوشش کرے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا یہ ایک سانحہ تھا کہ یہ ایک الہی منصوبی کی حیثیت سے پیش انجام ہوگوا اس پہ آپ تھوڑا ربریفلی اس پہ تھوڑا اپنی افرد خیالات کا اعزان ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلیہ الطیبین الطاہرین فعضی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ ایک ایسے عظیم اور امیق ٹاپک پر گفتگو کروں ویسے تو میں ابنا آپ کو آہل نہیں پاتا ہوں مگر پھر بھی ہو سکتا ہے اگر میرے ان ٹوٹے فوٹے الفاظ سے اگر ایک دو انسان بھی کچھ لے سکیں تو اس نیات سے انشاءاللہ میں نے جسارت کی ہے اس موضوع میں داخل ہونے کی تو جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ کربلا کو ہم ایک تاریخی واقعی کی حسیت سے دیکھیں یا ایک الہی منصوبے کی حسیت سے تو ظاہر سے بات ہے کہ تاریخ کے ایک خاص موڑ پر یہ واقعہ پیش آیا اس لیے کربلا ایک تاریخی واقعہ تو ہے ہی مگر اس سے معورہ یہ ایک الہی منصوبے کا حصہ ہے کیونکہ قرآن شریف میں بھی اجمالاً اس کا ذکر ہے اور حدیث میں تفصیلاً حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کربلا کے بارے میں پیشنگوئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک الہی منصوبے کا حصہ ہے ایک بہت بڑے منصوبے کا تو اس کو ایکسپلور ہانے میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ اور صدیان لگیں گے کیونکہ جیسا کہ ریبر معظم عیت اللہ سید علی خامنی فرماتا ہے کہ کربلا ایک ایسی عظیم اور امیق سمندر کی طرح ہے کہ جس میں جتنا بھی غواسی کریں گے تو نئے نئے مطالب اس میں سے نکلتے آئیں گے تو قرآن شریف میں سورہ صافت کے کچھ آیات میں تلاوت کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلمہ بلغ معاہ السعیہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی از بحک فنظر ماذا ترا قال یا اب تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین یعنی جب حضرت اسمائل سن بلوغت کو پہنچے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے کموں میں شرکت کرنے لگے ادھر ادھر چلنے پھرنے لگا اور ان کا ہاتھ بٹانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں نے ایک حصہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو زباہ کر رہا ہوں تو اب بھی اس میں اپنا نظریہ پیش کیجئے کہ میں کیا کروں تو حضرت اسمائل نے فرمایا کہ آپ کا جو خواب ہے یہ تو غلط نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کو انزام دینا ہی پڑے گا یہ یقینا حکم الہی ہوگا تو آپ اپنے اس عمل کو انزام دے دیجئے یعنی مجھے آپ زباہ کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے فلمہ اسلمہ وطلہو للجبین جب مان لیا بات کو حضرت اسمائل نے تو ان کو ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کے بعد چھوڑی فیرنے لگا تو اللہ کی طرف سے ندا آئی وَنَا دَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمِ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا کہ اپنی دیحمت تھی کی میری راہ میں اپنے جوان بیٹے کی قربانی پیش کریں اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ میں احسان کرنے والوں کو ایسے ہی سلح دیتا ہوں یعنی میں نے ابنے آپ کی بیٹے کو بچایا تو اب اس کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينِ یہ ایک امتحان تھا آپ کے لئے بہت ہی عظیم ناقابل برداشت ایک امتحان تھا آپ کے اوپر وَفَلَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں نے اس کے فدیہ میں ایک زبح عظیم کو رکھا ہے تو کچھ مفسرین کے مطابق کہ ایک دنبا آیا بیڑ آیا خدا کی طرف سے کہ اس کی قربانی کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زبح عظیم ہے لیکن ایک دنبا تو ایک انسان کی مقابلے میں زبح عظیم نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں مفسرین کا اہل سنت شیعہ صاحب کی روایت کی مطابق تو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کو ایک عظیم فدیہ اس کا قرار دیا ہے یعنی یہ صاف کربلا کے واقعے کی طرف ہے کہ اس کو میں نے ٹال دیا کسی اور وقت کے لئے تو آپ کے کہنے کے مطلب یہ قرآن بھی بتا رہا ہے ہاں یہ ایک الہی منصوبہ ہے تو اس میں اللہ میں اقبال کا جس سے شعر بھی ہے اللہ میں اقبال فرماتا ہے اللہ اللہ بائی بسم اللہ پدر معنی زبح عظیم آمد پسر کیا کہنا ان باب بیٹوں کا کہ ان کے والد تو بسم اللہ کے جو باہے اس کا نقطہ بن گیا تو بیٹا جو ہے وہ زفع عظیم کا مصداق قرار پایا تو یہ یقیناً ایک الہی منصوبہ ہے اور رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت امی سلمہ سلام اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے امی سلمہ میرے اس بیٹے کو کربلا کی موقع پر اس جگہ پر ان کو زباہ کیا جائے گا تو وہاں کی مٹی لائی حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعجاز سے اور حضرت امی سلمہ نے اس کو ایک شیشی میں ڈال کر رکھا تو جب کربلا کا واقعہ ہو گیا آشرہ کی دن حضرت امی سلمہ کو نظر آیا حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ ان کے بال پریشان ہیں گرد آلود ہیں تو حضرت امی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے اب بہت ہی غمزادہ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں کربلا میں تھا وہاں میرا بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے تو جب اس شیشی کو دیکھا تو وہاں سے خون اُبل رہا تھا وہ مٹی خون بن چکا تھا یہ اہل سنت شیعہ سب منابع میں یہ روایہ تھے تو یقینا یہ ایک الہی منصوبہ ہے جس کے قرآن گواہی دے رہا ہے جس کے قرآن اور حدیث دونوں گواہی دے رہا ہے جی قرآن صاحب جس طرح سے آپ نے اس ساوان کو ایک بہت سمپل طریقے سے آپ نے اور بہت ایک جسٹیفائٹ کیا گیتے ہیں ریفرنسز دیئے ہیں ایک تو پران سے اور دوسرے حدیث سے آریت بڑھتے ہیں کہ آپ نے کہا بھی یہ تو آپ آشکار ہوتا ہے کہ ایک تاریخی ووابط ہے کہ ساتھ ساتھ ایک الہی منصوبہ بھی تھا کہ کس طرح سے اسلام کو بچایا یا ریوائیو کیا جا سکے تو اب جیسے کربلا تو چودہ سو سال میں نے گٹ چکی ہے اور چودہ سو سالوں سے ہم کربلا کے ریلیٹڈ حد سال محرم میں سنتے آتے ہیں تبلیغات ہوتی ہیں کافی کچھ کہا جاتا ہے لکھا بھی گیا ہے اور آج کل سوشل میڈیا کے زبانے میں تو مختلف طرح سے ہمیں کربلا کے بارے میں جاننے اور سننے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے مگر یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کیا واقعی میں ہم نے کربلا کے بیلام کو سمجھا ہے یہاں میں ایک بات عرص کروں کہ جیسے آج کل جلوس نکلتا ہے ازاداری کے مجالس ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں تھا کیونکہ صدیوں آل محمد کی دشمنوں کے ہاتھوں یہ اقتدار رہا ہے تو شیعہ تو سانس بھی نہیں لے سکتا تھا تو ریسنٹ یئرز تک میں نے دیکھا ہمارے جو لہ میں جو ایک مسجد ہے شیعہ مسجد اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مکان تھا کہتے ہیں اس میں آزاداری ہوتی تھی رات کو اس کے بھی چھوٹے سے کھٹکی کو اس میں کچھ کپڑے شپڑے تھونز دیتا تھا تاکہ آواز باہر نہ جائے اس حد تک اس پر یہ تھی کیا پابندی تھی تو اس لئے ہمارے ایمہ علیہ السلام نے تو رونے اور رولانے پر بڑا زور دیا کہ جہاں بھی شیعہ جمع ہوں تو محرم کئی آ جائے تو وہاں مجلس کریں اور روئیں تاکہ یہ واقعہ زندہ رہے نہیں تو یہ تاریخ میں دفنونا تھا اس کو لیکن بدقسمتی سے تو اس رونے اور رولانے کی حدیثوں کو دیکھ کر آئند آنے والی صدیوں میں تو بیلنس نہیں رہا مقصد بھول گیا اور رونے اور رولانے پر زیادہ زور دیا گیا تو اس حد تک کی جوٹھے واقعات بگڑ لے گئے تاکہ لوگ روئیں زیادہ سے زیادہ تو آج اللہ متحریف فرماتا ہے کہ ایران میں ایک بات ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک امام جمعہ تھا مسجد کا تو کچھ کنکریاں رکھا تھا اس نے اپنی محراب کے پاس تو کسی نے پوچھا بھئی یہ کیوں ہیں یہ کنکریاں کیوں ہیں کوئی نواری تھانایا ہوا آدمی تو اس نے کہا دیکھو بھئی یہ لوگ روتے نہیں ہیں اس لئے جب ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہم شماوہ مگل کر دیتے ہیں تو میں ان کنکریاں کو وہ عورتوں بچوں کی طرف میں لوگوں کی طرف پھینکتا ہوں جب ان کے سر پرے پڑتے ہیں تو رو پڑتے ہیں وہ میں ان کو رولانے کے لئے ان کنکریاں کا استعمال کرتا ہوں تو اس حد تک اور جیسے کیات اللہ متحریف فرماتا ہے کہ اس کربلا کے دو صفحہ ہیں ایک کالا صفحہ ہے ایک سفید صفحہ ہے کالے صفحے میں دشمنان امام حسین علیہ السلام کے کارنامے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے کس حد تک وہ گئے تو سفید صفحے میں اصحاب امام حسین کے واقعات درش ہیں ان کی وفا ان کی استقامات ان کی شجاعت تو ان کے کچھ رجمیاں جو انہوں نے جو باتیں کی امام حسین کے خدبے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے خدبے امام زینب عابدین علیہ السلام کے خدبے تو یہ اس سفید صفحے میں ہیں تو ہم لوگوں کو رولانے کے لئے ہمارے ذاکرین نے کیا کیا زیادہ تر اس کالے صفحے سے پڑھتے رہا استفادہ کرتے رہا اور اس کو بالکل جیب میں ہی رکھا تو یہ میں یہ کتاب لکھی تھی آیت اللہ متحرین ہے تقریباً نائنٹین فپٹیز میں بہت پرانی بات ہے تو اس کے بعد تو ایران کا اسلامی انقلاب بھی آ گیا اللہ کے فضل سے تو اب تو سیچویشن بہت بدل گیا ہے اب اللہ کے فضل سے دونوں رخ پر نظر رکھا جا رہا ہے یعنی رونے اور رولانے کا احتمام بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مقصد امام حسین کو بھی پیش کرنے کا اب آہستہ آہستہ شیعہ نہ صرف شیعہ بلکہ اب اہل سنت بہت سارے برادران بھی امام حسین کے پیغام کو ہاں جیسے کہ مقصد امام حسین کو زیادہ یعنی کہ اعزاداری کبھی اپنا امپورٹنٹ ہاں یقین ہے مگر جو واقع کربلا سے جو پیغام لینا ہے یہ ہاں تو آپ کے نظرین میں پیغام کیسے لیا جا سکتا ہے کیا پیغام لینا چاہیے اور کیا پیغام لیا جا سکتا ہے واقع کربلا کو لے گی دیکھیں نا پیغام تو کربلا میں سب سے پہلے تو توقلتو علاللہ خدا پر توقل یعنی جتنا خدا پر ایمان ہے کربلا میں جو نظر آتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے اب بتائیے ایک انسان ہے ہے نا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے خاندان ہے اور کچھ گنے چنے جان نصار ہے لیکن وہ انسان سوچ رہا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں میں غلط نہیں ہوں میں حب پر ہوں تو کتنا اپنے حب پر ہونے کہ امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا تو ہمیں بھی جیسے رہبہ معظم نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں کبھی نہیں چھوڑنا ایک اللہ پر ایمان اور امید امام حسین علیہ السلام کو امید تھی کہ اللہ ہی میرے اس قربانی کو نہیں تو دشمنوں نے تو گیر کر لیا تھا نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس دی تو آل محمد میں سے کوئی نہ بچے ہم سب کو زبا کریں اور آئندہ اسلام کے پیغام کو پہنچانے والا کوئی نہ رہے لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کو ذات الہی پر یقین تھا تو اللہ نے بھی ایسے انتظام کیا کہ حضرت سجاد علیہ السلام باوجود کربلا میں ہونے کے ان کے جان کو بچایا امام محمد باقر علیہ السلام کی جان کو بچایا اور حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کو پیغام کربلا کو نشر کرنے اور آگے پہنچانے میں ان کے ذات کو استعمال کیا تو ہمیں اس سے سب سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک مؤمن ہونے کے ناتے ذات الہی پر توکل اور اللہ جو بھی کر رہا ہے وہ ہماری بلائی کے لئے ہی کر رہا ہے جو کوتہ ہی ہے وہ ہم سے ہے اگر کوئی کہیں غلطی ہو رہے اللہ جو ہے وہ مہربان ہے اور ان کے اللہ کے رحمت وسی ہے ہمیں کسی بھی سیچویشن میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت اہم پیغام ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ توقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایمان باللہ سب سے پہلے دیکھو ایمان خمینی بھی جب اٹھا تو کہا آپ کی پھوچ کہاں ہیں تو انہوں نے فرمایا ابھی تو میرا جو فرش ہے وہ ماں کے رحموں میں اور باپوں کے سلبوں میں میں آنے والے پیڈی کو تربی اہم نہیں ان کو کہہ کر ان کو مللب تھا کہ اس جنریشن تک تو میرا پیغام نہیں پہنچے گا لیکن اگر میری باتیں الہی ہوں گی تو کسی نے کسی جنریشن کو یہ پہنچی جائے گا اور ہم نے دیکھا موجزہ ہوتے ہوئے اپنے اپنی آنکھوں سے اللہ کی فضل سے جمہوری اسلامی کو بھی تقریبہ چورتالیس پہنتالیس سال ہو گئے تو ہمیں بھی مایوسی کفر ہے کسی بھی سیچیوشن میں اگر کوئی مؤمن ہے تو اس کو کبھی مایوس نہیں ہو ایسا کلسی کے اپنے طرح توقل ایک بہت بڑا ایک آسپیکٹ ہے جو بربلا سے نکل گی آتا ہے بھٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تربلا کھیلی اس مارکے میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں ایسے واقعات ہیں جو بھی جو ایک ہمارے سماج میں یا ہماری سوسائیٹی کو کافی ایگزامپل دے سکتے ہیں جیسے کی بہت سارے کانورسیشنز ہیں حضرت علیہ عبر علیہ السلام کی ہم حسین علیہ السلام کی کانورسیشن جہاد پہ جانے سے پہلے حضرت علیہ السلام کی کانورسیشن کی کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ایک چچا کے حیثیت میں اور ایک اپنے بھائی کی وارث کو بچانے میں ہم حسین کا یہ ساری اس پیشنزز ہیں حضرت عباز علیہ السلام کا جو ایک آسپیکٹ ہے ہم حسین کے طرف جو اپنی عدت ہے یا حضرت عباز کا جو ایک سورٹ آف ریسپیکٹ ہے اپنی ہی عبدالنگ کی حضرت زینب ان کی سرگی بہن آنے کے باوجود بھی ان کا ایک احفران جو کھنے کو ملتا ہے تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے مٹیپل آسپیکٹ بھی ہیں کربلا کے اندر جہاں سے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک زندگی جینے کے ایک چھوٹے زندگی جینے کے ہمیں پیغام کو ملتا ہے یقین دیکھیں یہاں ایسی بات ہے کہ سب سے بڑی بات جیسے حضرت علیہ علیہ السلام فرماتا ہے کہ تم اپنے یہ جو عزا و اقارب ہیں اپنے رشتہ دار ہیں ان سے بن کے رہنا یہ تمہارے اڑنے کے پر ہیں ہے نا کربلا میں یہ نظر آتا ہے بنی حاشم میکزمم بنی حاشم کی عورتیں ایک فیملی ایک دوسرے پر کیسے قربان ہو رہا ہے ہاں تو فیملی پلس ریلیشن جو نسبی ریلیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے چاچا ازاد ہوں یہ ہوں تو تو ان کو بنانا ہے نا تو کربلا میں دیکھئے ایک ایک سے آگے پر قربان ہونے کے لئے تیار ہے فیدہ کاری بائی بائی میں اور اپنے رشتداروں میں کتنی فیدہ کاری ہونی چاہیے ہم تو ایک دوسرے کے لئے چھوٹا سا پیسہ بھی سپیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں وہاں تو جان ایک دوسرے پر فیدہ کر رہا ہے تو یہ سب سے بڑا پیغام تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے آج کے اس میں سینئریوں میں اسی کی سلام سرے پروگرام کے آخری سوال کیا انسانیت کی مستقبل کو سوالنے میں کربلا کا کیا اہم کردار آدھا کر سکتا کربلا کیا اہم کردار آدھا کر سکتا یقین دیکھئے دیکھئے کربلا کو اگر ہم پاشت میں دیکھیں تو رسول ایگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت کے بعد جو رسول ایگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا تھا انیتارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ وعطرتی میں تم میں دو گران قدر چیزیں شورد رکھ جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہلی بیت جب تک تم ان دونوں کو پگڑے رہو گے تو تم بلکل ظلالت میں نہیں پڑے گے منحریف نہیں ہوں گے تو رسول ایگرم کی رہلت کے بعد امت نے بدقسمتی سے قرآن کو پکڑنے کا دعویٰ کیا اور اہلی بیت کو تو بلکل بلا دیا تو اس حد تک کی اہلی بیت کو بلکل نگیٹ کر دیا سین سے ہی نکال دیا کربلا پہنچتے پہنچتے تو واقعیت تو اتنا ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ میں ہے تو یہ وجہ پھر کیا ہوئی کہ ہنڈرڈ ایٹی ڈگری پر اسلام انہراب میں چلا گیا اسلام میں جو تھی حدیثیں آئی تو یہ ملوکیت کو یہ ملنے لگا کیا اس حد تک حدیث آگئے کہ تمہارا امیر اگر فاسق و فاجر بھی ہو تو اس کے خلاف قیام کرنا تمہارے لئے حرام ہے جب تک کہ وہ کھل لم کھلہ کفر کا اظہار نہ کریں اب کون بے قف ہوگا جو کھل لم کھلہ کفر کا جب اس کا کام تو چل رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے اس کا تو سب کچھ چل رہا ہے تو وہ کفر کا اعلن کیوں کرے گا تو اس حد تک کی شیعوں میں بھی جب شاعران کے خلاف امام خمینی نے مبارزہ کیا تو کہا یہ تو فاسق ہے فاسق کی اطاعت حرام ہے تو بڑے بڑے علماء کر کے نہیں لگا مگر یہ تو شیعہ ہے اب کیسے اس کی خلاف لڑ سکتے ہو اس حد تک ان حراب میں چلا گیا تو یہ کربلا تھا کہ کربلا نے جیسے راک کے نیچے چنگاری کو زندہ رکھتا ہے اسی طرح سے اسلام ناب کو حقیقی اسلام کو محفوظ رکھا تو اس سے ہرتے 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 اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی روشنی آئی ڈیموکریسی آئی منارکی تقریباً بہت سارے جگہ ختم ہو گیا تو جناب ایلی لوگ ایکسپرس کرنے کے قابل ہو گئے تو ہوتے ہوتے کربلا کا پہلا ہمیں فل ملا ہے مسلمانوں کے لئے جمہوری اسلامی کے صورت میں اس کے بعد اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیجئے اب ایک ریزیسٹنز مومنٹ ایکسز آف ریزیسٹنز کہا جاتا ہے جس کو حزب اللہ ایران حشد الشعبی عراق کا تو جناب یمن کا جو الحسی مومنٹ جو بہت بڑے ہیں تو آئندہ آنے والے کل میں انشاءاللہ نہ صرف شیعوں کے لئے اور نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ دنیا کی تمام مظلوموں کے لئے نجات کا راستہ ایک کربلا کا پیغام بنے گا یقیناً اور اسی لئے آپ دیکھئے چہلوم کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کدنے کروڑ کا مجمعہ یہ ہو جاتا ہے ہے نا جمع ہو جاتا ہے اور اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں باگرچکم ہوتے ہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں اہل سنت کی تو بات ہی نہیں ہے تو ایک گلوبل میسج دے رہا ہے اپرسٹ ورسس اپرسر تو فیوچر بھی انسانیت کے ہیمینیٹی کی فیوچر کو کربلا ہی بچا سکتا ہے جو آپ نے ایک اسپیکٹ بتا ہے کہ جو ریزیسٹنس کا اسپیکٹ جتنے بھی جو بھی ریزیسٹنس ہے یعنی کہ جو آپریسٹ کمیونیٹیز ہیں آپریسٹر کے خلاف ایک انسپیریشن لیتے ہیں ہاں ہاں تو ہم ریزیسٹنس کے باوجود بھی جو ہم ہمارے جو سوال ہے کہ کربلا کس طرح سے آپ دیکھیں مستقبل کو اب دیکھیں نہیں نہیں ایک عرض یہ ہے کہ جب ہم ریزیسٹنس کی بات لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کربلا صرف تلوار کا توپ کا اس کا اس کا پیغامیانی یہ جو فائر آمز کے تھروں لڑنے کے اس کو پرموڈ کرتا ہے اسی بد نہیں ہے ریزیسٹنس ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھروں اپنے صبر کے ذریعے اپنی مظلومیت کے ذریعے بھی آپ ریزیسٹنس دکھا سکتے ہیں مثال ابھی پاکستان میں شیعوں کا قتل عام ہو جاتا ہے اراغ میں اتنا قتل عام دائش نے کیا ایک مسجد بر شیعوں کو جب قتل عام کرتا ہے تو شیعہ جا کر ان کے ایک بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچ جاتا ہے یہ اسی اپنے آپ پر قابو رکھنا یہ بڑا مشکل ہے یہ بہت ہی مشکل ہے وہ تو آپ کو کسی نے تھپڑ مارا آپ تھپڑ ماریں گے یہ بہت ہی لیکن آپ کو چانٹا بارا سارے بازار میں آپ کی موپر کسی نے تھکا اور آپ صبر کر کے نکل گیا ہے یہ بہت مشکل ہے شیعوں نے پاکستان میں دیکھو آپ اراغ میں دیکھو افغانستان میں دیکھو جہاں بھی شیعہ ماسکلنگ ہو گیا ہے شیعوں نے ان کے مخالفین کے ماسکلنگ تو چھوڑیے کسی بچے تک کو قتل نہیں کیا ہے ہاں اسی کلپریٹ کو اگر وہ کلپریٹ ہاتھ آ جائے تو اس کلپریٹ کو تو ضرور اس کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے اسی بد نہیں ہے کیا اس کو بھی چھوڑیں گے جیسے سلمان رجدی کے خلاف امام خمینی نے خطوا دیا پنتالیس سال کے بعد ایک جوان اٹھا اور اس کو کوشش کہا کہ اس کو قتل کریں کیونکہ وہ تو اس کے حقدار تھا لیکن احسانی کہ اس کے سلمان رجدی کے فیملی کے پیشے پڑ جائیں اس کے رشتداروں کے پیشے پڑ جائیں اس کے قوم کے پیشے پڑ جائیں تو یہ دوسرا ریزیسٹنس جو ہے it is very difficult یہ نظر آیا یہ شعون نے آپ کو عراغ میں دکھا کر دیا پاکستان میں دکھا کر دیا تو افغانستان میں دکھا کر دیا آج ہمارے ملک میں بھی کچھ جو قربلا کو نہیں سمجھتے ہیں یہ صرف وہ ریزیسٹنس کو سمجھتے ہیں کی فائٹ وہ نہیں ہے ریزیسٹنس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا پیار دکھائیں اپنا موریلیٹی دکھائیں اور اپنی مظلومیت دکھائیں جس طرح مہتمہ گاندی نے انگریسوں سے لیتے وقت فائر آم کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا ہے نا جیسے کیونکی بارے میں کہا گیا ہے وہ ہے نا وہ ایک شعر مجھے اب یاد نہیں آ رہے وہ دے دی ہمیں آزادی بینا کڑک بینا ڈالے کی کیا کہتے ہیں نا تلوار اٹھائے بغیر آپ نے ہمیں آزادی دی پیسیو ریزیسٹنس یہ کربلا کا دیتے ہیں مجھے اس سے پہلے آپ سے یہی تقخص ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں بالخصوص جو آمان جوان بیوٹس ہیں ان کے لئے آپ کا کیا میسیج کیا پیدام دہتے ہیں دیکھئے میں یہ میسیج دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے مطالعہ کیا کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس کا غلط مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے مثال ناچو البلاغہ ہے مولا علی کی کتاب ہے ناچو البلاغہ تو ناچو البلاغہ پڑھتا تو میں ہوں تو لیکن میں غلط برلب لیتا ہوں اس میں سے آیات اللہ متحری کی کتابیں ہیں میں زندگی بر پڑھتا ہوں اس میں میسیج جو وہ کنوے مجھے کرنا چاہتا ہے میں وہ نہیں لے پاتا ہوں کیوں نہیں لے پاتا ہوں اس لئے نہیں لے پاتا ہوں کہ میرا انر کلیر نہیں ہے جیسا ہمارے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے رسول میں نے آپ کی سینے کو کھول نہیں دیا اسلام کے لئے یعنی آپ حق کے علاوہ کچھ آپ کے اندر نہیں گوش سکتا ہے اب جب ہمارا اندر کوئی غرص ہوتا ہے کوئی مرض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی ہمارا سینہ کفر کے لئے کھل جاتا ہے باطل کے لئے کھل جاتا ہے تو میں قرآن کو بھی اس وے میں یوز کرتا ہوں کیا کس میں مرض میں میں سوچتا ہوں کہ میں حق کے لئے یوز کر رہا ہوں باطل ان نوونگلی ای وار ان دی وے اف شیطان اند ای یوز قرآن ناجو البلاغہ ان ایل آل دی اسلامی ٹیچنگز ان دی وے اف شیطان کیونکہ میرا انر کے لئے نہیں ہے تو اخلاص بہت ضروری ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں سو بار سوچیں کہ میں یہ قدم اللہ کے لئے اٹھا رہا ہوں کہ نہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے ہے نا اگر میں اس طرح کہوں تو پتہ نہیں اس کا امپیرٹ کیا پڑے گا بھئی جو بھی پڑے آپ دیکھو کہ میں یہ قدم اللہ کے لئے اٹھا رہا ہوں اور اس کے لئے اللہ سے دعا کرو کیوں کیونکہ وَمَا تَوْفِقَ اِلَّا بِاللَّا تَوْفِقَ اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے یہ رسول کے پاس بھی نہیں ہے کسی ائمہ کے پاس بھی نہیں رکھا ہے خود اور آپ کو تَوْفِقَ کب حاصل ہوگی جب آپ کا اِنر اللہ کے لئے خالص ہوگا نہیں تو آپ جو بھی بولیں گے جو بھی کریں گے آپ کا ضمیر بولے گا کیونکہ شیطان تو آپ کے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرے گا ہے نا شیطان بھی مجھے کہے گا دیکھو بھئی حاجی تم جو کر رہا ہے یہ تو بلکل اللہ کے راہ میں ہے جبکہ وہ شیطان کے راستے میں ہوتا ہے تو اس ٹریپ سے وہ نکل سکتا ہے جو سو بار اپنے نفس کی طرف آیت اللہ متحریف فرماتا ہے کہ وہ دیکھو سب سے ایک جج رکھو اپنے نفس کے ساتھ رات کو جب بستر پر جائے تو کہو بھئی ذرہ تمیدر آؤ میں تمہارے آج دن کا حساب کتاب لینا چاہتا ہوں تم نے کیا کیا اپنے آپ سے سوال کرو اور دیکھو کہ تم نے جو کیا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے لئے تھا یا تمہارے نفس کے لئے تھا اپنے نفس سے اتنا ڈرتا رہو جتنا ایک خائن جو آپ کے کوئی نیبر ہوگا آپ کے نیبر میں کوئی خائن ہوگا ناغوز باللہ آپ کے ناموس پر نظر رکھ رہا ہوگا تو آپ اس سے کتنا ڈرے گا اب اپنے ناموس کو چھوٹ کر کہیں بیٹھ سکتا ہے کچھ زندگی گزار سکتا ہے تو فرماتا ہے اس سے زیادہ ڈر ہو اپنے نفس سے یہ تم کو تمہارا دشمن تمہارا نفس ہے تو آپ اندر سے کلیر ہو جائے گا تو آپ کربلا سے بھی آپ کا ماہقہ ہو اس کا پیغام آپ لے سکتے ہیں اور آپ اپنی فائدے میں اور قوم کے فائدے میں اور انسانیت کے برادر انسانیت کے فائدے میں آپ کو اس کو ہی اس کر سکتا ہے بہت تفصیلی طور پر آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی آپ نے جو بھی آرگیومنٹ یا ایزمشن آرگیومنٹ سے یہاں پہ رکھے جو بھی ہارٹس یہاں پہ پریزنٹ کی ہیں کربلا کو لے جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا کربلا شناسی بے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں گے شکریہ انگوان پھر سے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے شکریہ ہمیں میں میری یہ دعا رہے گی کہ اللہ ہم سب کو مجھ گناہ بار کو بھی جو ہم نے کہا ہے اس میں اخلاص ہو اور اخلاص سے بولا ہو تو کہیں شیطان کے لئے ہم نے ان الفاظ کو اور اپنے آپ کو دکھانے کے لئے نہ بولا ہو یہ دعا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ کرتا ہی اللہ شکریہ ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ انجینئر حاجی حسین افچمل صاحب جنہوں نے کربلا شناسی پہ بہت خوبصورت باتیں کی اور کافی اسٹوریکل اور جو ادر ریفرنسز ہیں ان کو آپ تک پیزنٹ کیا ہم آجی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں اور اسی کے ساتھ ہم کربلا سیریز کا جو باڈکاسٹ ہے اس کی دوسری قصد کو یہیں پہ افتتام کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے جلے کی کیمرا لائن پہ ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے مصطفی صالحی صاحب اور صادق حسینی صاحب ہم اپنے اس ناشرے نیٹورک کی تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ گزار ہیں کہ اس پروگرام کو پروڈیوز کرنے میں انہوں نے کافی مدد پیش کی اسی کے ساتھ اس پروگرام کو افتتام کرتے ہیں کربلا سیریز کے پوڈکاسٹ کے نیکسٹ اپیسوڈ پہ پھر سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اپنے بہت سمتظر فاضری کو دیجئے اجازت سلام علیک